السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے اور اس وقت ہم بات کرنے والے ہیں کئی اپ ڈیٹس کے ریلیٹڈ جن میں پہلی اپ ڈیٹ الڈی ہاسپیڈل سری نگر سے آ رہی ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک 14 ایئرز اولڈ گرل نے اپنے بچے کو جنم دیا یہ کیسے ہوا اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو انتق دیکھنا پڑے گا اور دوسری اپ ڈیٹ جو کوپارا سے آ رہی ہے کوپارا سے ایک علاقہ ہے جس کا نام حتملہ ہے حتملہ سے یہ ایک حبر نکل کر آ رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک بچہ بدقسمتی کی وجہ سے کوئے میں گر گیا اور دوسرا آدمی وہاں پر موجود تھا انہوں نے ان کو بچانے کی کوشش کی لیکن بدقسمتی کی وجہ سے وہ بھی اس بچے کے ساتھ کوئے میں ٹرائپ ہوا آگے ان کے ساتھ کیا ہوا جاننے کے لئے آپ سب سے ریکویسٹ ہیں ویڈیو کو انتق دیکھئے تاکہ آپ کو پوری جانکاری اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک فیج کو فالو کیجئے اور اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن بھی دوائیے تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹس کی نوٹفیکشن آتی رہے گی تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں تو چلے دوستو بات کرتے ہیں سب سے پہلی اپ ڈیٹ کی جو سرین اگر ال ڈی ہاسپٹیٹل سے نکل کر آ رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک کم سن بچی جس کی عمر چودہ سال کی ہے انہوں نے کل بینا شادی بچے کو جنم دیا یہ کیسے ہوا کیونکہ وہ کبھی کبھی رشتداروں کے گھر جاتی تھی جہاں پر ایک درندہ آدمی تھا جو آلریڈی دو بچوں کا باپ ہوا کرتا ہے اور ان کی یہ درندہ حرکت ہے اور جمہ کشمیر پلیس نے اس کے ریلیٹڈ ایف آئی آر درج کیا اور انویسٹگیشن شروع کی تو دوستو آپ کی کیا رہا ہے اس کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتا رہا تو چلیے دوستو اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں دوسری اپ ڈیٹ کی جو حتم اللہ کپارہ سے آ رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک گیارہ سالہ بچہ جس کا نام پھردوس احمد میر تھا وہ بدقسمتی کی وجہ سے کوئے میں گر گیا اور وہاں پر ان کا انکل موجود تھا وہ ان کو بچانے کے لئے گیا لیکن بدقسمتی کی وجہ سے وہ بھی ان کے ساتھ کوئے میں ہی ٹرپ ہوا اور بعد میں جب کپارہ ایڈمنسٹریشن کو پتہ چلا انہوں نے ترند کاروائی کر کے ایک جوائنٹ آپریشن شروع کیا جس کے نتیجے میں دونوں اپراد کو اچھی طرح بچا لیا اور ان کو نزدیکی ہاسپٹل میں شکٹ کر آیا گیا اور وہ ابھی بھی زیر علاج ہے خدا حافظ